اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جو مجھے لوگ میسج کرتے ہیں انسٹا پہ فیس بک پہ کہ فارماسیس نوروے کیسے جا سکتے ہیں یا ڈاکٹرز کیسے جا سکتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کا پروسس کیا ہے تو فارماسیس کا تو یہ گروپ ہے فارماسیس نوروے وڑا چھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو فائلز کی اپشن ہے یہاں پہ ہے یہ اپشن فائلز کی فورتھ والی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ تقریباً کافی زیادہ انفرمیٹیو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کافی فائلز ہیں لائک بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں اور ان کا سلوشن بھی پڑھا ہوئا ہے تو اس گروپ میں جن سی پہلی فائل پڑھی ہوئی ہو اس میں اے ٹو زی سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ اگر کسی بھی بندے سے پوچھیں گے تو ایک دو چیزیں مس ہو سکتی ہیں تو اس لیے بہتر ہے آپ خود اس فائل کو پڑھیں اس فائل میں سٹیپ ون جن سا ہے ڈاکومنٹیشن کا ہے اس میں سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل مینشن ہے میرے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے بھی نہیں یاد ہوتا کون کون سے ڈاکومنٹس میں نے لگائے تھے کون کون سے نہیں لگائے تھے تو اس میں سے ڈاکومنٹس آپ دیکھ لیں گے پھر اس میں اپلیکیشن پروسس کا بھی لکھا ہوئے کہاں جا کے کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے یہ سارا آپ اپلائے کرنے کے بعد میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن کا ویزا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے باقی کوسٹن ہوتے ہیں ویزا کے بعد والے یا اپلائے کرنے سے پہلے والے میں جنرل کوسٹن کے آنسر دے رہی ہوں جو آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ یہاں سے دیکھ کے اپلائے کر لیجئے گا کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سا سٹیپ فالو کرنا ہے کون سی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنانا ہے وہ سارا آپ کو اس فائل میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو جو جنرل کوسٹن تھے میری پوسٹ پہ ان کا میں آنسر دینے لگی ہوں اور اس کے علاوہ باقی جو مجھے لوگوں نے ڈی ایم کیا ہوا تھا اس کے میں آنسر دینے لگی ہوں تو اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کوسٹنز اور ان کے آنسر دو لوگوں کا کومنٹ تھا کہ فیملی ویزا فیملی ویزا کا بھی سیم پروسس ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈاکومنٹس میں اپنا ایف آر سی بغیرہ لگانا ہوتا ہے اگر آپ پوری فیملی ہیں میاں بی بی کے سب بچے بھی ہیں تو آپ نے اس میں بس سٹیٹمنٹ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے سنگل اپلیکنٹ کی اگر پچی یا چھبیس لاکھ ہے تو آپ کی پچاس ساٹھ لاکھ تک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جتنی ہوگی اس سے ڈبل ہو جائے گی فیملی کی باقی سارا پروسس سیم ہی ہے آپ کے ڈاکومنٹس اس میں لگیں گے فیملی کے اور ویزا فیملی والوں کا اکٹھا آتا ہے مین اپلیکنٹ کا اگر آ بھی جاتا ہے تو باقی لوگوں کا مہینے کے اندر اندر ہی آ جاتا ہے تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے فیملیز اکٹھی ہی موو کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر میاں بی بی میں سے کوئی ایک فارماسیسٹ ہے تو جو دوسرا ہے وہ ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے اور اگر بعد میں ویزا آتا ہے تو ایک دو مہینے کے اندر باقی فیملی کا ویزا آ جاتا ہے اس لیے آپ کو یہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں چلا گیا یا میں چلی گی تو میرے جن سب باقی فیملی میمبرز ہیں وہ کب تک آئیں گے وہ ایک سے دو مہینے کے اندر آ جائیں گے یا آپ انتظار کر لیں جب تک ساروں کا آ جائے گا ویزا تب آپ لوگ اکٹھے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے can norway accommodate so many pharmacists being a small country اور norway جن سا ہے small country ہے اور اتنے زیادہ pharmacists accommodate اب جن سا ہے small country ہے لیکن یہاں پہ جگہ جگہ فارمیسیز ہیں تو total norway میں تقریبا ہزار تک فارمیسیز ہیں یا ہزار سے اوپر ہی ہوں گی لیکن جو estimate مجھے ملا ہے میں نے senior سے پوچھا ہے کیونکہ میں نے نہیں کوئی research کی آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اس پہ research کے کتنی فارمیسیز ہیں اور کتنے فارمیسیز ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہزار تک فارمیسیز ہیں اور ہر فارمیسی پہ تین سے چار فارمیسیز لازمی ہوتے ہیں تو جب وہ تین سے چار فارمیسیز ہوں گے تو تقریبا ان کو تین سے چار ہزار فارمیسیز چاہیں گے ٹھیک ہے اور پھر کچھ فارمیسیز کی age زیادہ ہوگی تو وہ retire ہوتے جائیں گے تو ان کی جگہ پہ بھی نئے فارمیسیز آئیں گے تو اب جب یہ ویزا دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اتنے لوگوں کو جوب مل سکتی ہے تب بھی دے رہے ہیں لیکن اگر سیچوریشن ہو بھی جائے گی تو آنے والے ایک سال تک ہوگی سیچوریشن ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جوبز مل رہی ہیں اور لوگ جوبز کر رہے ہیں فریش بندہ کتنے ٹائم بعد فیملی ویزا کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ اسی وقت اپنا فیملی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے اپنا اپلائے کرنا ہے ساتھ ہی فیملی کا اپلائے کر دیں سٹرگلز فور نیو کمرز بہت بہت زیادہ سٹرگلز ہیں کیونکہ آپ نے لینگویج سیکھنی ہے لینگویج کے دوران آپ فارمیسیز والی جوب نہیں کر سکتے لوگ بتاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے کیونکہ کافی زیادہ ادھر فارمیسیز جو جوب ہم نے کرنی ہوتی ہے اور جوب ان کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی اور نہیں ہے آپ نے جنسا ہے دوسری جوب کرنی ہوتی ہیں فارمیسی کی نہیں ہوگی لائک آپ نے ریسٹورنٹس پہ کرنی ہے گروسری سٹورز پہ کرنی ہے اور اس کے علاوہ کلیننگ کی جوب ہیں بہت سی جوب ہیں جہاں پہ انگلیس چلتی ہے وہ والی آپ جوب کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ یہ فارمیسیز کی جوب ہے اس کے لئے کمپلسری ہے لینگویج تو جب تک آپ کی لینگویج نہیں ہوگی تب تک آپ کو فارمیسیز کی جوب نہیں ملے گی تو آپ نے یہی جوب کرنی ہے اور یہ جوب کریں گے ساتھ اپنی لینگویج کریں گے جب آپ کی لینگویج ہو جائے گی تو آپ کو فارمیسی پہ جوب مل جائے گی اور اتنی کوئی زیادہ سٹرگل نہیں ہے بس یہ ہے کہ انوائرمنٹ کافی زیادہ چینج بہت سدی ہوتی ہے اور چار سے چار مہینے تو مکمل سنو ہوگی لیکن بندہ کر جاتا اکوموڈیٹ اور رہنے شروع ہو جاتا سردی سے کسی کی وفاد نہیں ہوئی در اچھا ایک question ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں لینگویج سیکھتے ہیں جا کر اس طرح ہمیں اور جوب کرنے پڑتی ہیں جی رائی جب ہم لینگویج کلیئر کر لیتے ہیں فارمیسیز جوب کر سکتے ہیں کیونکہ نوروے کا سٹیٹ تیس جب تک کلیئر نہ کرو تو وہ آپ ایزا ریجسٹر فارمیسیز ورک نہیں کر سکتے ہمیں تیس سے پہلے تک ایزا انٹرنی اور ایزا سسٹر فارمیسیز ورک کرنا پڑتا ہے جس کی سیلی بہت کم ہوتی ہے پہلے جو فارمیسیز آئے تھے ان کو لیول ٹو کے بعد ٹوٹل تین ہیں لینگویج کے لیول جو فرس لیول کے بعد بھی کچھ لوگوں کو جوز مل جاتی تھی وہ پہلے کی بات تھی آج سے دو سال پہلے کی یا سال پہلے کی ٹھیک ہے لیول ٹو کے بعد بھی مل جاتی تھی ابھی بھی میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کا لیول ون ہوا ہے اور ان کو پرمننٹ جوبز ملی ہوئی ہیں سٹیٹ ایس جو سا ہو ہے جس کو فارگ کہتے ہیں فارگ دینا مست ہے آپ کو ایزا ریجسٹر فارمیسیز ہونے کے لیے اس لیے کمپلسری ہے کہ جلد از جلد اپنی لینگویج کلیئر کریں اور فارگ دیکھیں ایزا ریجسٹر فارمیسیز آپ کام کرنا شروع کریں لیکن جن سے ہیں آپ لینگویج کے تھرڈ لیول میں بھی ہوں تو آپ کو جوب مل سکتی ہے لیکن کچھ جگہ پہ اب ریکوائیرمنٹ ہوگی ہے کیونکہ ایدھر اپوٹیک ڈیفرینٹ ہے اپوٹیک این اور بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں ان کی ریکوائیرمنٹ ہے کہ ریجسٹر فارمیسیز ہونا چاہیے فارگ اس نے دیا ہو تو سروائب کر لیں گے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ نے آنے کا پلان بنا لیا ہے تو آپ آج ہیں اپلائی کر لیا ہے تو رسک بھی مل جائے گا اور جوب بھی مل جائے گی کیونکہ جوب جن سا ہے مل جاتی ہے لوگوں کو لیول ٹو کے بعد بھی مل جاتی ہے لیول ون کے بعد بھی مل جاتی ہے لیول تھری کے بعد مل جاتی ہے ایزا ریجسٹر فارمیسیز فالی جوب مل جاتی ہے لیکن فارگ کمپلسری ہے ریجسٹر ہونے کے لیے اس کا جوب سے لنک ہے کچھ حد تک کچھ فارمیسیز پر ریکوائرمنٹ ہے لیکن ساری فارمیسیز پر ریکوائرمنٹ نہیں ہے ابھی تک لیکن ہو سکتے ہیں آنے والے چھ مہینوں پر ساری فارمیسیز پر ریکوائرمنٹ ہو جائے کہ جس نے فارگ کیا ہوئے اسی کو جوب دیں گے کیونکہ فارمیسیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں وائف کو سار لے کر جانے کا کیا سینہ آپ اسی وقت سپاؤز ویزا اپلائے کریں گے ڈاکومنٹ میں ساروں میں آپ اپنی فیمیلی کی ڈیٹیلز لگائیں گے اور فیمیلی ویزا اپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی فیمیلی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا ویزا اور کافی سیچوریشن ہو گئی ہے نورویج میں ہنڈر پرسنٹ آف پیپل فرام پاکستان انڈیا دبی سوڈیا کافی زیادہ سیچوریشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ حد تک ہونا سٹارٹ ہو گیا لیکن آنے والے اگر اسی سپیڈ سے ویزا ملتے رہے اور اسی سپیڈ سے فارماسیس آتے رہے تو آنے والے سال میں ہو جائے گی سیچوریشن ہاؤس کانٹریکٹ اور لیونگ ایکسپنس ڈیورنگ سٹڈیز ہاؤس کانٹریکٹ آپ جن سا ہے نا جس کا ادھر گھر ہوگا وہ ہی آپ کو ہاؤس کانٹریکٹ بنا کے دے سکتا ہے مجھے بھی ایک دو لوگوں نے میسیج کیا کہ آپ ہمیں ہاؤس کانٹریکٹ بنا کے دے سکتی ہیں بھئی میں نہیں دے سکتی کیونکہ میرا ادھر گھر نہیں ہے میں سٹوڈنگ ہاؤسنگ میں رہتی ہوں اور سٹوڈنگ ہاؤسنگ والے ہی آپ کو ہاؤسنگ کانٹریکٹ دیتے ہیں وہ میں کسی کو دے بھی نہیں سکتی اور نہ میں کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کی لیمٹ ہوتی ہے اب آپ کے جو دوست رہتے ہیں پرانے یا فارماسیس رہتے ہیں وہ اگر آپ کی کوئی ہیلپ کر دیں تو جو انسا ہے آپ کو ہاؤسنگ کانٹریکٹ مل جائے گا لیکن میں نے سنے کافی لوگ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو گلت بات ہے لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر سیل کر رہے ہیں یا تو آپ کو وہ لینا پڑے گا نہیں تو آپ مختلف گروپس میں پوست کریں تو کیا بتا آپ کو کوئی بنا کے دے دے ہاؤسنگ کانٹریکٹ ٹھیک ہے وہ سیف کانٹریکٹ آپ کو ویزا کی ایک ریکوائنمنٹ ہے اس لیے دکھانا ہوتا ہے تو آپ کو پیڈ مطلب ہر منت رنٹ دے کے وہ والا ہاؤسنگ کانٹریکٹ لینے کی ضرورت اگر ون ٹائم کوئی مناسب کیمت لے رہا اور بنا کے دے رہا ٹھیک ہے اگر آپ کو فری میں نہیں مر رہا تو پھر آپ ایک دفعہ کیمت دے دیں اور living expenses during studies ٹھیک ہے تو یہ سب کے different living expenses depend کرتے ہیں آپ family کے ساتھ آئیں آپ single آئیں اگر single آئیں تو single ادھر student housing میں جو single room کا rent ہے وہ چار ہزار تک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جن سے ہے آپ کے کھانے پینے کے card charge ان سب کے expenses لگا کے تین ہزار تک لگا لو وہ تین سے چار ہزار ٹھیک ہے تو آٹھ ہزار تک ایک بندے کا expense ہے اگر family کے ساتھ آتے ہیں family apartment آٹھ ہزار سے دس ہزار تک ان کا rent ہے ٹھیک ہے باقی پھر expenses ان کے double کر لو تو ان کے جون سے پندرہ ہزار تک expense سے اگر ایک single student آیا لیکن اگر دو بندے آئے ہیں family visa پہ تو ایک بندہ 80 hours کرے گا جو دوسرا spouse ہے وہ full time job کر سکتا ہے تو ان کی اچھی حسی ہو جاتی ہے مطبع وہ easily اپنے expenses manage کر لیتے ہیں اور single بندہ بھی manage کر لیتا ہے بھائی اور لوگوں نے دیکھ بھی نہیں ہے start کے step سارے اس group میں سے آپ دیکھ لیں میں نے mention کر دیا file بھی آپ لوگوں کو دکھا دیئے is it necessary to get internship for six month during degree کون سے والی degree کے دوران six month کی internship کی آپ بات کریں اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی ٹھیک ہے جو ویب سائٹ ہے آثوریزیشن کی وہ سیم یہ سب کے لیے چاہیے جس مرضی نیشنیل لیے ہیں لیکن documents کی requirement different ہو سکتی ہے لائک ہم میں کوئی document مانگیا آپ سے نہ مانگیا ہے تو یہ آپ ان کے ویب سائٹ پر دیکھ لیجے گا کیونکہ مجھے پاکستان باقی جب آپ لوگ نے مائن بنا لی نوروی آنے کا تو آج ایک دفعہ اور کچھ نی جاب نہ ملی واپس پاکستان چلے چاہنا نوروی کی سہر ہو جائے تو امید ہے کہ سارے questions کے answer دے دی ہیں اور ہاں ایک question جن ساب بہت common مجھے آتا ہے کہ ہم کیا چیزیں سال لے کے آئیں اور کیا جن سا ہے مطلب ہمیں ضرورت ہوگی اور جن سا ہے must have کیا ہیں اور یہ وہ تو پہلی بات سردی بہت ہوتی ہے تو آپ نے جن سا اپنے wool کے کپڑے لازمی لانے کہ اب جیسے نومبر سے سردی سٹارٹ ہوگی اچھی خاصی والی تو آپ نے لانگ کوٹس جیکٹس جو کہ سنو فال کے لیے ہوتی ہیں واتر پروف وہ لانی ہے شوز لانے واتر پروف ٹوپیاں اپنے مفرل یہ والی چیزیں لانی ہیں باقی جن سا ہے جب یہ سنو ختم بھی ہو جاتی ہے تب بھی سردی ہوتی ہم تھا تو آپ نے تھوڑے موٹے والے کپڑے لانے وہ پہن کے نکلیں گے اور عام دنوں میں نورمل جیکٹس جو ہم ویسے پہن سکتے ہیں فیشن کے لیے وہ پہنی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی کھانے پینے کی ہر چیز مل جاتی ہے پاکستانی سٹور ہیں وہ ملٹی وائٹیمنٹ وغیرہ وہ لے آئیے گا اور بھی اوٹی سی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لے آئیے گا تو یہ چیز آپ لے آئیے گا اور بہت کومن چیز ہے جو ہم لوگوں کے مائن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ نوروی ایک ویل فیر سٹیٹ ہے اور اگر کوئی گھنٹی میں موو کر رہے ہیں تو آپ کا جن سا ہے جب تک آپ کی ریجسٹر فارما سی جاب نہیں ہوتی ویزا آپ ورک ویزا نہیں سٹارٹ ہوتا تب تک آپ کو سٹیٹ کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ ویزا ہوتا ہے جب تک آپ لینگویز سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ سٹوڈنٹس کو ذرا بھی سپورٹ نہیں کرتی فائننچلی تو اس امید پہ آپ لوگوں نے نوروی نہیں آنا کہ ہم خود کر کمانا ہے اور خود سارے اپنے ایکسپینسز مینج کرنے ہے اس کے علاوہ وہ لیڈیز جن کے بچے ہیں ایک سال سے چھوٹے اور وہ اکیلی موو کرنا چاہ رہی ہیں بچوں کے ساتھ تو ابھی ایسا رسک نہ لیں کم از کم آپ بچے ایک سال کا ہو جائے تو نوروی موو کریں کیونکہ ادھر جو بانے آگے ہوتے ہیں like day care center وہ آپ کا بچہ day care center میں لیتے بھی ایک سال کے بعد سے آٹھ مہینے کچھ کی نو مہینے اور کچھ کی سال کی تو آپ بچہ سال کا ہوگا تو تب آپ نوروی موو کریں نہیں تو اپنے سپاؤس کے ساتھ موو کریں اگر سنگل موم ہے اور آپ نے کمپلسری مو کرنا ہے تو آپ کا بچہ چھوٹا تو اس کو پاکستان میں اپنی فیاملی کے پاس چھوڑیں کیونکہ آپ جوب نہیں کر سکیں گے جب جوب نہیں کر سکیں گے تو اپنے سٹڈی کے اپنے لیونگ ایکسپینسز آپ منیج نہیں کر سکیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لئے یوسفل ہوگی تو اگر آپ کے کوئی فرینڈ جن کے یہی کوسٹن ہو تو ان کو آپ فوروڈ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک اللہ آپ پس